کوئی بھی مومن ہو کافر ہو مظلوم ہے اس کی دعا اللہ خبول کرتا ایک کافر کے اوپر بھی اگر ظلم کیا جائے اور اس کی آہ نکلے تو اللہ اس کی فریاد کو ضرور سنتا ہے اس سلسلے میں ہوتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتی ہے کہتی ہے ایک عورت تھی وہ عورت جب بھی مجھے وہ واقعہ بتاتی تو اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے اور وہ واقعہ اتنا بھیانک اور دردناک تھا کہ جب میں اس واقعے کو سنتی تھی میں بھی اشکوار ہو جاتی تھی وہ واقعہ کیا تھا کہتے ہیں ایک عورت وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی اور آپ اپنا وہ واقعہ بیان کرتی واقعہ کیا ہے کہتی تھی کہ میں پہلے زمانے میں جب میں مسلمان نہیں ہوئی تھی میں کسی کے گھر میں نوکری کرتی تھی کسی کے گھر میں کام کیا کرتی تھی ایک دفعہ کا واقعہ ہے گھر کی جو خاتون تھی وہ نہانے کے لیے باتھروب میں چلی گئی اور اس کا ہار غائب ہو گیا یہ سیدیس ہے اس کا ہار غائب ہو گیا خاتون جب نہاں کر کے وہ مالکین گھر کی باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا ہار غائب ہو گیا ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ ہار تو نے ہی چُرایا ہے وہ خاتون وہ عورت کہتی ہے میں نے لاکھ کہا کہ میں نے ہار نہیں چُرایا ہے میں غریب بھلے ہوں چور نہیں ہوں لیکن اس خاتون نے ماننے سے انکار کر دیا اس کی تلاشی لی گئی تلاشی لینا اچھی بات ہے لیکن اس کی تلاشی ایسی لی گئی اس کے جسم کے پورے کپڑے اتروا دیئے گئے یہاں تک کہ اس کے شرمگاہ کی تلاشی لی گئی اس کے شرمگاہ کی تلاشی لی گئی وہ عورت اس وقت مسلمان نہیں تھی لیکن وہ کہتی ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ اگر تو موجود ہے تو میرے اوپر جو یہ ظلم ہو رہا ہے تو دیکھ لے اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دے وہ خاتون گرچے مسلمان نہیں تھی لیکن جب اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ بھیجا ایک چیل آئی اور اس نے لوگوں کے سامنے وہ ہار گرا دیا لوگوں کو معلوم ہوا یہ عورت چور نہیں ہے یہ ہار چیل اٹھا کر لے گئی تھی میرے بھائیو جب مال جاتا ہے تو انسان بدگمان ہو جاتا ہے دوسروں کے پر شک کرنے لگتا ہے ظلم اس خطر شرمگاہ تک کی تلاشی لی گئی حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں جب بھی وہ خاتون میرے پاس آتی اپنا واقعہ بیان کرتی وہ بھی رونے لگتی میں بھی رونے لگتی یہ واقعہ ہی ایسا بعد میں وہ عورت مسلمان ہو گئی اسی واقعے کے ذریعے سے میرے بھائیو کسی کے اوپر ظلم نہ کریں